مہاراشٹرہ کے شہر شولاپور کے شوشل اردو پریمری سکول میں چھوٹے بچوں کے لیے میڈیا فیسٹیول کا انخواد کیا گیا اول جماعت سے چارن جماعت کے چوبیس سو بچوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی جس میں سے بارہ سو بچوں نے اپنے ہاتھوں سے میڈیا بھوم بنا کر سب کو حیران کر دیا کھیچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو جب ہو تو مخابل تو احبار نکالو اکبر الہبادی کا یہ شیر ان بچوں کو صادق آتا ہے اکبر الہبادی نے اس وقت کے تناظر میں اخبار کو توپ کے مخابل بھاری بتایا تھا آج کی جدید دور کے مطابق الیکٹرونک میڈیا نیکلیر ہتیا سے بھی بھاری ہے سوش اردو اسکول شولاپور مہاراشٹرہ کے ذمہ داران بھی شاید یہی بات ان بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں اسکول انتظامیہ نے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے پریمری اسکول کے ان چھوٹے سے بچوں کے لیے میڈیا فیسٹیول کا انخواد کیا اس میڈیا فیسٹیول میں ان چھوٹے چھوٹے ننے مونے بچوں کا جوش و جذبات دیکھنے کے لائق تھا چار سے آٹھ سال کے یہ بچے اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں میڈیا بوم اٹھائے کافی پور اعتماد بھی نظر آ رہے تھے بارہ سو سے زائد پریمری سٹوڈنٹ نے اپنے اپنے طور پر میڈیا بوم بنائے ان بچوں کو ریپورٹنگ کی مختلف کٹیگریز، انٹرویو، لائف، ریپورٹنگ، پریس کانفرنس کی پریکٹیس کرائی گئی میں بچوں کو یہ میسے دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے اور اپنے آسادیزہ کا کہنا مانے اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانے اور پڑھ لکھ کرے کامیاب انسان بنے اور لوگوں کی مدد کرے اور اپنے اسکول اور دیش کا نام روشن کرے آپ کا نام کیا؟ میرا نام فاتمت زویا عصیف کاملی ہے آپ کے ہرمسٹر کا نام کیا؟ ہمارے ہرمسٹر کا نام عصیف بسر ہے آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ ہمارے اسکول کا نام solap Richard Social Association عر banلی ہر ہے آپ بڑیو کر کیا بنا چاہتی ہے؟ میں بڑیو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میرے ابب آر امنی ڈاکٹر لیسلے میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں آپ روز کتنے گھنٹے پڑھائی کرتی ہیں؟ میں روز ایک گھنٹہ پڑھائی کرتی ہوں اور میں بڑھی ہو کر چار پانچ گھنٹے پڑھائی کرنا چاہتی ہوں اردو سوچال اچھوشی کے طرف سے آپ شکریہ بونے شکریہ میرا راڑ سو بیارچی پہنچ سمائل دنگا کر ہے ہم آج یلنات سے بات کرتے ہیں بچوں کو زیادہ کر کتابیں پڑھنا چاہیے یا کتابیں پڑھنا چاہیے یا ٹی وی دیکھنا چاہیے بچوں کو کم سے کم تیگی دیکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنا چاہیے آپ اسکول کی کتابوں کے سیوہ کونسی کتابیں پڑھتے ہیں میں بچوں کی جنیا پڑھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھتی ہوں اور گلگٹے بھی پڑھتی ہوں السلام علیکم ناظرین میں آسیا مجھے اور آپ کا اردو چینل پر استقبال کرتی ہوں آج ہم یہاں شولاپور شوشل پرائمری سکول میں ہیں تو آج ہم اسکول کے بچوں سے ملیں گے ان سے چند سوالات کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں آپ کی استاد کا نام کیا ہے میرے استاد کا نام شہبارہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوز ایڈ نیو اردو سے میں لائبا آپ کا ساغت کرتی ہوں تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں آپ کے نظر میں بیسٹ آنکر کون ہے یہ بیسٹ آنکر کیوں ہے ساتھ بٹاتے ہیں اور بے خاف ہو کر بتاتے ہیں سہی ریپورٹنگ کرتے ہیں سر اگر آپ کو اس ہندوستان کا ایک دن تب پی ایم منائی جائے تو آپ اس ملک میں کیا تبدیلی لانا پسند کریں گے نہیں سمیدارن کا کہنا ہے کہ فوڈ فیسٹیول نیوزک فیسٹیول کسی کالج یا انیورسٹی میں ہونا ایک عام سی بات ہے تاہم پرائمری سطح پر ہی چار پانچ سال کے بچوں کے لئے میڈیا فیسٹیول کے انہخات کا مقصد ان کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور ان کے آس پاس ہونے والے واقعات کو ایک جرنلیسٹ کی نگاہ سے دیکھنے کا ویجن دینا اس کا اہم مقصد ہے میں زیاد دن سچائی کو سامنے لانے کے لئے ایک اچھا پترکار بننا چاہتا ہوں غریب لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہوں میں گاندھی جی کے اصولوں کو عام کرنا چاہتا ہوں سکول کو اس میں شامل کیا جائے ہماری سکول میں ماشاءاللہ چوتھی جماعت تک تقریباً دھائی ہزار بچے ہیں آج یہاں پر تقریباً بارہ سو سے زیاد بچوں نے الگ الگ طرح کے بھوم بنائے ہیں اور اس کی پوری تیاری میں ان کے ماباب بھی شامل رہے یقین ہے بچے جب اپنی عملی زندگی میں میڈیا کا سامنا کریں گے یا انہیں حق بات کہنی ہوگی سچ بات کہنی ہوگی تو کبھی گھبرائیں گے نہیں انہیں جو جھجت ڈر ہے وہ یقین ہے نکل جائے گا بچے بے باگ بنیں گے اس کے لئے ہم نے بہت سارے نعرے بھی بنائے کرم سے اس ایکٹیویٹی سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں میڈیا کی اہمیت جو کہ ہمارے لوگشاہی کا چوتہ ستھمب ہے ہماری جمہوریت کا جو چوتہ ستونگ ہے جو سماج کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے آج میڈیا کا جو پاورگ ہے یہ بچوں کو بتانا ضروری ہے میڈیا کیا کر سکتا ہے اور میڈیا کیا نہیں کر سکتا یہ بچوں کو بتانے کے لئے بچوں میں جوش بھرنے کے لئے اسکول انتظامیہ کی جانب سے کچھ نعرے بھی تیار کیے گئے سچ کو ہی سچ بتائیں گے چاہے جان گوائیں گے میزائل بندخ اور تلوار نیوز چینل اور اخبار مظلموں کا نعرہ ہے میڈیا ہی تو ہمارا ہے خبر ایک امانت ہے سچائی کی زمانت ہے اس طرح کے نعروں کے ساتھ بچوں میں میڈیا کے تائیں رغبت پیدا کی گئی سچائی کے ساتھ ہو مسلموں کا نعرہ ہے ای ٹی وی نیوز کے لئے مہرسٹرہ کی شولاپور سے آئی پلس ایم ایس کے ریپورٹ